اللہ تعالیٰ دیم حمد و صلاح توباد درود پاگ نبی مکرم جانے دعا لکھ صلی اللہ علیہ وسلم دیم مارگا دی اندر پیش کرنے توباد دعا ہے اللہ کریم میری اولا آپ احباب دی حاضرین و قبول فرمائی بڑے خوش نصیبی ہے مبارک بادری پیش کرنا تمام احباب نوم بن قصوص اپنی اس مسجد دے انتظامیاں اور محلے دار پورے گاؤں والے جتنے بھی دوستہ باب آئے ہو مبارک بادری پیش کرنا کے بڑی کچھ نصیبی ہے کہ اللہ کریم دی توفیق نالا سی ہر مہینے اپنی زندگی دا کچھ وقت اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت لے کے اسی دین دیا گلنا سمدے ہیں اللہ تعالیٰ سنو سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائی ساٹھا میل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے عزیزانِ گرامی قدر ماہِ رجب المرجب دیا مبارک بابرکت گھڑیاں نے گھڑیاں چبہ کے اسی مہانہ در سے قرآن پاک دی محفل اندر حاضر آمی رجب المرجب اے او برکتاں والا تے رحمتاں والا مہینہ جس دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے وشاد فرمایا فرمایا رجب اللہ دا مہینہ رجب اللہ دا مہینہ اور اوہ حرمت والے جو چار مہینے نے حرمت والے کے لئے زکاد زلحجہ اور محرم اور چوتھا مہینہ رجب اے مہینہ اللہ دا مہینہ اس پہ مراد کیے جنہیں کھانا کعبہ اللہ دا کارے کہ ہر مسلمان دی نگاہ وچ اور عزت والا بھی یہ عظمت والا بھی اللہ دا کار کھانا کعبہ ہے اسے طریقے نہ مہینہ رجب دا بھی اللہ دا مہینہ اللہ دا مہینہ حدیث پاک میں اندر ہوندہ ہے کہ ایک بندہ کسے عورت نال محبت کر بیٹھا این مطابق ملاقات دا ٹیم بڑھے آم ملاقات ہو لگی نا او تو لوگاں دا ہیوں آیا انہیں آسمان من وکھے آکھے انہیں دے خیارتی ہے اے وجہ کیے کہنے لگی آج رجب دا چاند نظر آگئے انہیں فوری طورتے اللہ دی اختیار کر لیں انہیں کہے بس اے عام مہینہ نہیں اے او برکتہ والا مہینہ جیڑا اللہ دا مہینہ اللہ دی اختیار کر لیں انہیں تو دور ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں حکم فرمایا فرمایا پیارے عیسیٰ جی مولا فرمایا چل اس بندے نو جا کے سلام کر کے آن اللہ دا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام چلے اس بندے شخص نبوے کے پہنچے جا کے سلام عرض کی تھی کہنے لگے پیارے عیسیٰ اے وجہ کیے فرمایا تو رجب دے مہینہ دا احترام کی تا اللہ نے لنو فرمایا انہیں جا کے سلام کر کے بندہ سوچی پہا گیا کہنے لگا پیارے عیسیٰ جے اللہ تعالیٰ دے اس برکت والے مہینے دا احترام کرا کہ اللہ تینوں خوش خبری دینڈال میرے والے پہ اجبائے کہ جے میں دین اسلام قبول کرنا میرے کہ اللہ جمعیہ میرے والے کرے گا کہ جے میں دین اسلام دا احترام کرا دین اسلام دے دسیہ ہوتے عمل کرا تو اللہ میں مکنہ امام دے گا قرامی قدر حضرات نبی مکرم جانے دو عالم علیہ السلام کی حدیث پاک نمبر دو قریم آقا علیہ السلام تشریف لے کے جارے نے قبرستان رستے چایا قبرستان ایک قبر بارے انہوں عذاب ہو رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخرت دیا منزلہ میں چون پہلی منزل قبر ہے کہ جے قبر بہتر ہو گئی فرمایا اگلیا منزلہ میں اللہ آسان فرما دیا رہا ہے نبی کریم علیہ السلام نے جتوں دیکھیا نا کہ قبر نوازاب ہو رہے ہیں اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے لب کھولے سرکار بولے فرمایا کیا ہی چلگا سی جے اے بندہ اللہ دے مہینے رجب دا احترام کر لیندہ اگر رجب دا مہینے دا احترام کر لیندہ اللہ نے اے دی قبر نور نار پار دی دی سی اللہ اکبر قبیلہ صرف کیتا کی صرف رجب دا احترام جید ہے فرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک نمبر تین دا مفہوم ارزکر لگا میرے کریم محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا جے بندہ رجب دا ایک روزہ رکھے سمجھ آ رہی ہے میں نسبتی رجب دا مہینہ تیرے حوالے گفتگو میں آگے دوسری گفتگو قرآن پاک دیا تو بڑی میں انشاءاللہ کرنی ہے توجہ سکھ رہا دے فرمایا کہ جیدہ رجب دے ایک روزہ رکھے اللہ پورے سال دے روزہ دا سواب عطا فرما دے اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرما رجب دے سات روزے دروازے باندھ کر دیندہ تے جہنم تو ازاد کر دیندہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیدہ بندہ رجب دے اندر اٹھے روزے رکھے اللہ تعالی او دے جنت دے اٹھے دروازے کھول دیندہ کہ عزیز آمی کرامی قدر واجب علی ترام سامحیل مسند امام احمد حدیث پاک ہے حدیث نمبر تقریبا میں چھٹی حدیث دا مفہوم عرض کر اللہ کا توجہ کرے آجی مسند امام احمد اندر حدیث پاک موجود نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا جیڑہ بندہ جیڑہ بندہ اللہ دے قرآن دی ایک ایک زوک نال سن لگے گا نام مر جائے گا قبر ریچ اللہ دی قبر نور نال پار دے گا کی کرے گا قرآن دی ایک ایک زوک نال سن لگے گا نبی علیہ صلی اللہ و السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ مر گیا دنیا تو چلا گیا قبر نور روشن روشن ہو گئی بندہ سوال کر گا فرشتے انہوں فرشتے ہو ایک کی وجہ نور کس بناتے میں انام ددہ گیا میری کبر روشن کس بناتے ہوئی ہے فرشتے انہیں ارز کی تی فلانی محفل بے چھتو اللہ دے قرآن دی ایک اعت سنی سینہ اس اعت سنن دا بدلہ سواب ہو رہے صرف سون نہیں زوک نال اللہ دے مابو فرما دے قبر نور نور ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ذرا گھوڑ کرنا قرآن کریم ارشاد فرما دے کہ اے بندہ مومن میں لگ پڑ یاد کریں گا کہ حافظ بن جائیں گا او پچھے اکھیا اگر مہنو مہن انال پڑھیں گا میرے مکلہ کلے نفس دا مہن کریں گا کہ مفسر بن جائے گا قرآن کریم اکھیا اگر میرے سونے انداز مجھ پڑھیں گا کہ قرآن دا کاری بن جائے گا اور قرآن کریم نے ایک گا نور بھی کی تھی قرآن پاتھ اکھیا اگر میرے مسئلے شریعی طور صحیح حکمات دسیں گا تو فقی بن جائیں گا اور قرآن کریم نے اکھیا جو تم انہوں پڑھ ہر واس تھی پھر فرمایا تو استاد بن جائیں گا فرمایا جو عمل کر اللہ اللہ دا ولی بن جائے گا قرآن نے اکھیا کر میرے عمل کر تو اللہ تینے ولی بنا لے جتنے ولی اللہ نے گزرے دنیا دے اندر جتنے بر سگیر دے ہندوستان جتنے بھی علی اللہ نے سارے سب تو پہلے کیتا کی اللہ دے قرآن محببت کی تھی خاجہ خاجہ موئین دین چشتی علی حجمیری رحمت اللہ نو سال دی عمر ویچ پورا اللہ دا قرآن دا حافظ بانگے سان سینج محفوظ کر لے جس ملے حضرت خاجہ موئین دین چشتی علی حجمیری تشریف لیکے بیعت بگداد اندر بگداد دی مسجد اندر پہنچے حضرت خاجہ 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 موئین دین چشتی علی حضرت عثمان ہر ونی دے کال آپ نے فرمایا ملو بیعت کر لے تھی آپ نے فرمایا پہلے موئین دین اتھے رہ رہ کے رات گزاری فرمایا اللہ دے قرآن دی صورت بقر آشمان اللہ دے قرآن میرے تے عمل کر جی تم میرے تے عمل کریں گا اللہ ایت میں دران خطبہ عجد تقریب دا حصہ بنائے عجد مہانہ درس قرآن دا حصہ بنا کے میں قرآن فاق دی ایت نمبر شبی سورہ باقر دی اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اِنَّ اللہ لَا يَسْتَهَهِ اَيَدْ رِبَ مَثَلًا مَعْ بَعُدَةً فَمَا فَوْكَهَا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَكُونُوا نَمَازًا اراد اللہ بِعَزَام وَسَلَا يُدِلُ بِهِ كَسِيرًا وَيَعْدُ بِهِ كَسِيرًا وَمَا يُدِلُ بِهِ إِلَّ فَاسِقِ قرآنِ پاک ارشاد اللہ فرماندہ إِلَّا اللہ بِشَكْ اللہ تعالی بِشَكْ اللہ تعالی اس سے حیاء نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو جا اس سے بڑھ کر وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے حق بیان کیا گیا ہے جو کچھ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے لیکن کافر کہیں لگے نہیں اللہ تعالی شجان شان نہیں ہے کافرہ نے اپنے انداز اندر گل کی تھی علماء کہیں کافرہ نے پتا کی کیوں گل کی تھی اللہ تعالی نے اللہ نے تشبیح دے فرمایا وہ کوش نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی قرآن کریم نے انشاء فرمایا کافر کہے لگے ایسی کہابت میں اللہ کا کیا مقصد ہے اللہ بیتروں کو حدیعت گمرا کرتا ہے اور بیتروں کو حدیعت فرماتا ہے ان سے انہیں گمرا کرتا ہے اور جو اللہ تعالی چاند ہے وہ کر دے جو اللہ دی مرضی ہندہ اوہ یہ ایک بندے دی رضا ہے ایک اللہ دی رضا ہے ہندہ اوہ ہے جو اللہ دی رضا صلاة و السلام نے اشارت فرما ساری دنیا بھی مل جائے نہ تیرا نقصان نہیں کر سکتی یہ اللہ نہ چاہے اللہ نہ چاہے اللہ نہ چاہے پوری دنیا زور لا لگے اللہ محبوب فرما اللہ تعالی تی قسم اللہ تعالی چاہے تیرا نقصان ہوئی نہیں سکتا یہ اللہ چاہے تی کہ ساری دنیا تی نفع دینا چاہے کہ اللہ نہ چاہے تو نفع حاصل کر نہیں سکتا جو مرضی ہو جائے تو نفع حاصل کر سکتا اللہ کی ہمیں ٹینشن لا جانے نہیں فلانے کو مال بہتا تھے میرے تھوڑا فلانا کہ اللہ دیکھو یار گئے اپنی سندگی تھے ایک ایک نا اللہ نے جو چاہے ہو بنایا ہے اے رنگت خوبصورتی اکمہ بنائی ہے اللہ تعالی نے اللہ جو چاندہ بنا دا ہے میں اپنے کولوں میں کر دا میں طالب علم شاہ سام مجود نے اللہ کے قرآن بھی یاد پڑی اللہ کے قرآن بھی اللہ تعالی نے رشاہ فی ای سورة ما شاہ ار رکب اللہ فرمان دا رسال جو میں اچھا ہاتھ نال تمہیں بڑھا ہے اپنی رنگت فکر کر دا اپنے ازا فکر کر دا فلان دا نا کنی فلان دا کنی فلان چھوٹا یار اللہ فرمان جو چاہ جو میری چاہت سی میں تمہ برا شکریہ جدہ بندہ اللہ تعالی دی چاہت راضی ہو جائے مطمئن رہے وہ زندگی جو بے قراری تے بے چینے میں اللہ انہوں زندگی سکون عطا فرما دے گا جرام قدر حضرات نبی کریم علیہ سلات والسلام نے رشاد فرمایا ہے اللہ فرمان دے فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ امان والے تے سمجھ گئے کہ اللہ تعالی دا کلام تے حاق جو اللہ نے نازل کیتا ہے لیکن کافرہ نو کھڑ گئی منافقہ نو تے رشانی بار گئی منافقہ لگے نہیں ساد محبوب نو کیوں اللہ تعالی شاہ شاہ نہیں اللہ نے برا کیا انہوں نسال بڑھیا بڑھیا کھڑیا دی آنے وَأَمَّلَّذِينَ كَافَرِو منافقہ نو کھڑا گئی پتہ کیے منافق نو نشانی کیے میرے محبوب نے فرمایا منا جبے بیچ چار علامتہ پائیاں جان سنجل او منافق آدمی ہیں چار علامتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ سون یا کیڑیاں کیڑیاں فرمایا جبے بیچ سب تو پہلی نشانی ہے کہ منافق جدوں بولے گا چھوٹ بولے گا اللہ اکبر منافق جدوں بولے گا چھوٹ بولے گا لا بھئی آج میں تُس اپنے معاشرے چھوٹ دیں ہاں اسی سارے وال کے میں بھی اسی معاشرے جا ہیسا اسی یار گل کیڑی کیڑی کر دیں تو کیڑا کیڑا سچ بول دیں ذرا غور تک اسی کلنا سچ کر رہے ہاں کلنا مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا مومن بزدل نہیں مومن بہادر ہے مومن بہادر ہے کدھی کدھی فرمایا بزدل نہیں دکھا جائے جا لیکن اللہ دی قسم ایمان ہو رہے تو بزدل نہیں بہادر ہوں گا